اسلام علیکم ایوری ون ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب ہم اللہ کا شکر بلکل ٹھیک تھاک ہے اور یہ صبح صبح میں اور انابیا میری بیٹی ہم دونوں جا رہے ہیں ٹیسٹ کرنے کے لیے ٹیسٹ سینٹر آج موسم بہت خراب ہے بلکہ رات کو بس یہی پریڈکشن چل رہی ہے کہ یہ دو دن جرمنی کا موسم بہت گندے والا ہونے والا ہے یہاں پہ کوئی شٹوم آنے کا ہے اور کافی سکولز کافی جگہ پہ سکول بند ہو چکے ہیں ان کو پروپرلی ایمیلز آ چکی ہے کل جو ہماری فرنڈز کا ایک گروپ ہے اس میں بھی یہی بات ہو رہی تھی کہ زیادہ تر پیرنٹس کو ایمیل آ چکی ہے اور میسجز بھی آ چکے ہیں کہ ان کے بچوں کا سکول بند کر دیا گیا ہے کیونکہ بہت ہی زیادہ جو ہے توفان کائیڈ آف آنے والا ہے دو دن بہت زیادہ چلے گا تو میں بھی صبح جب ارلی اٹھی ہوں میں نے دیکھا تو بہت تیز ہوای چل رہی تھی بلکہ پوری رات یہ اتنی کوئی عجیب عجیب سی آوازیں ہوا کی آ رہی تھی نا تو صبح اوٹی بھی میں مجھے وہی تھا کہ شایدہ نابیہ کے سکول سے بھی ایمیل آ چکی ہو ہم نے چیک کیا لیکن نہ کوئی ایمیل آئی تھی نہ کوئی گروپ پر میسج آیا ہوا تھا تو جیسے ہی تھوڑا موسم ہلکا سا ٹھیک ہوا تو میں نے کہا چلو ہم جا کے جلدی سے ٹیسٹ کر آتے ہیں پھر اس کے بعد دیسائیڈ کرتے ہیں کہ اگر موسم ٹھیک ہوتا ہے تو نابیہ چلی جائے گی اور مجھے پتہ بھی چل جائے گا کہ باہر بچے جو ہے تو سکول جا رہے ہیں کہ نہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ہی اندھیرہ ہو رہا ہے اور ہوا اتنی کوئی تیز ہے نا کہ باقاعدہ اس کی عجیب سی آواز ہوا رہی ہے اور مطلب وہ ایک دم سے ایک لہر سی آتی ہے اور اتنی کوئی تیز والی ہوتی ہے کہ آپ کی آنکھیں بھی نہیں کھلتی آنابیہ بہت ایک سائیڈیڈ ہے ٹیسٹ کرنے کے لیے کیونکہ اس کو سکول چلی جائے گی کافی ٹائم ہو گیا ہے وہ بہت زیادہ اپنی فرنڈز کو مس کر رہی ہیں دو اس کی فرنڈ جو ہے تو اس کو مسجس کرتی ہے لیکن اس کے باوجود دیفنیٹلی وہ جا نہیں رہی تو اس کو بہت زیادہ وہ کہہ رہی کہ ماما جلدی چلے ہم ٹیسٹ کریں پھر ہم نے گھر آ کے تیار ہونا ہے سکول کے لیے تو میں نے کہا بیٹا پہلے ٹیسٹ نیگیٹیف تو ہانے دو تو خیر یہ جو ہے تو ہم ابھی ٹیسٹ سینٹر آ چکے ہیں یہ ہمارے گھر کے قریبی ہے ووکنگ ڈسٹنس پر ہے تو ابھی ہم یہاں پر ٹیسٹ کریں گے ہمارے کارڈ بن چکے ہیں بس سمپ اور یہ جو ہے تو ابھی انابیا اور میں نے ٹیسٹ کر دیا ہے ہمارا ٹیسٹ ہو چکا ہے دس سے پندرہ منٹ تک کے بعد جو ہے ہمارا ریزلٹ آ گیا تھا اور نیگیٹیو تھا اور وہ جلدی جلدی انابیا کو ناشتہ کرانا سکول لے کے جانا تھا کیونکہ کافی لیٹ ہو چکا تھا کیونکہ وہ جلدی جاتی ہے پھر سکول تو آج الحمدللہ انابیا سکول چلی گئی ہے اور آدم تھوڑا لیٹ اٹھائے نو بجے کے قریب اٹھ کے وہ انابیا کے پیچھے پھیر رہا تھا کہ اناب جو ہے تو وہ بند ہیں کیونکہ اس کے کنڈا گارٹن میں کچھ کیسز نکلے ہیں کرونا کے جس کی وجہ سے اس کو بند کر دیا گیا ہے تو میں نے کہا میرا بیٹا تو تقریبا یہ پورا مہینہ ہی نہیں گیا گھر پہ ہی رہا ہے تو خیر ان دونوں کو ناشتہ کرانے کے بعد ہمیں اپنے لیے ایک سپیشل چائے ہے جس میں الائچی بڑی الائچی کارڈیمن اور کیا کہتے ہیں اس کو بلیک پیپر بھی ہے اور کلوف بھی ہے تو مطلب وہ ساری چیزیں ڈال کے اس کو میں بنا رہی ہوں کیونکہ میرے سینے پر کافی ریشہ ہے جسے مجھے بہت تنگ ہو رہی ہوں اور مجھے میری فرینڈ سمینہ اور ہبا دونوں نے مل کے ہی یہ چیز بتائی تھی تو وہی میں کر رہی ہوں وہ چائے ساتھ میں میں نے بنا لی ساتھ میں مجھے سکرمبل ایک آج موڈ ہو رہا تھا اور جو ہے ٹوست تو میں نے کہا چلو جو ہے تو آج میں بھی تھوڑا جلدی ناشتہ کر لیتی ہوں تقریبا تس وجہ اور میں نے کہا چلو تھوڑی سا یہ ناشتہ میرا بھی ہو جاتا ہے تو یہ ناشتہ کر لیا اور کیونکہ موسم اچھا ہے تو تھوڑا بہت تو باہر نکلنا بنتا ہے بھئی ہم کرونا فری ہو گئے ہیں تو کرونا فری ہونے کا مطلب ہے کہ تھوڑا سا سانس لے لی جائے اور تھوڑا سا باہر نکلے کیونکہ اتنے دنوں سے مطلب سات دن تو خیر یہ ہمارا کارنٹین تھا لیکن اس کے علاوہ بھی ایک ہفتہ ہم بیمار تھے تو وہ بھی ہم گھر میں ہی رہے تھے تو وہ بڑا مشکل والا ٹائم تھا مطلب کہ ہم نے تقریبا دو دھائی ہفتے گھر میں گزارے ہیں تو یہ جو ہے تو ہمارا چل رہا ہے تھوڑا سا لانگ ڈرائیو اور انابیا جو ہے تو اس کا جو ہوت ہے وہ بھی بند ہے کیونکہ جیسے میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ بہت زیادہ ہوایں اور چیزیں جس کی وجہ سے انہوں نے کہا ہے کہ بچے کھیل نہیں سکیں گے اور تو دو دن کے لیے اس کو بھی بند کر دیا گیا ہے تو انابیا جلدی گیارہ ساڑے گیارہ بجے اس کی چھوٹی ہو گئی تو مطلب یہ تھا کہ ہمیں تھوڑا سا ریلیکس ٹائم چاہیئے تھا کہ ہم تھوڑا باہر نکلیں تھو� گھر جائیں گے کہ کتنا اچھا لگ رہا ہے مجھے مجھے دیکھے سڑکے بھی اب اچھی لگ رہی ہے تنے ٹائم کے بالواندہ نکلے نا تو آپ کو سڑکے بھی اچھی لگ رہی ہوتی ہے اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ تھوڑی دھوپ نکلی بھی ہے دھوپ نکلے تو اسمان ساف ہو جائے تو پھر بہت اچھا لگتا ہے مطلب آپ کو پھر ہر چیزی خوبصورت نظر آتی ہے مجھے سمر بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ اس میں آپ زیادہ تر بچوں کے ساتھ باہ باہر نکل سکتے ہیں اور اندھیرہ اندھیرہ نہیں ہوتا موسلی جو یہاں کے لوگ ہیں نا وہ سردیوں کے بارے میں یہی سب کی رائے ہوتی ہے کہ بڑا فرسٹیٹڈ ساما ہول ہوتا ہے بڑا فرسٹیشن والا پیریڈ ہوتا ہے کیونکہ زیادہ تر ٹائم تو اندھیرہ ہی ہوتا ہے اور یہاں پر تو دھوپ نکلتی نہیں ہے سردیوں میں بہت ریئرلی نکلتی ہے بہت ہی ریئرلی نکلتی ہے تو اس وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ اندھیرہ اندھیرے میں بندے کا موٹ م مطلب ہمیشہ ہی خراب ہوتا ہے خیر ہم باہر نکل کے ہم نے باہر سے ہی کھانا کھایا اور یہ بھی ہم گھر آگے ہیں اور آج کل جو ہے تو اس نے چلنا شروع کیا ہے پہلے دو تینی سٹیپ لیتا ہے آپ تو ماشاء اللہ سے کافی لمبا چل کے گھتا ہے مطلب آج کل اس کو کچھ زیادہ ہی ہو رہا ہے کہ بس مجھے چلنا ہے کبھی کبھا تو ایک دم سے مجھے لگتا ہے اس کو کچھ ہو جاتا ہے کہ بس ہر چیز کے ساتھ کھڑا ہو کے بھاگنے لگتا ہے کیونکہ اتنا جلدی کر رہا ہوتا ہے کہ گیر جاتا ہے بار بار نا تو اب ہمیں یہی ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ اس کو چوٹ لگ جائے گی خاص کر میرے ہزمن اس ویری پروٹیکٹیو فادر تو مطلب ہمیشہ ہی کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے کل بھی یہ گیرا ہے نا تو جلدی سے امازون میں اس نے کوئی ہیلمٹ نکالا مجھے کہ اس کے لئے ہیلمٹ لے لیتے ہیں میں نے کہا ہے خدا کا آستہ ہے اب میں اس کو ہیلمٹ تو نہیں پہنا سکوں گی نا اور یہ بیگراؤن میں زین لگا ہوا ہے ب لیکن وہ اس کا پورا میوزک بیگراؤن میں چل رہا ہے کہ میری ماں بات کر رہی ہے تو پیچھے جو ہے نا تو خموشی نہ ہو خیر یہ جو ہے تو ابھی انابیا اپنا ہومورک کر رہی ہے ان کے ہومورک میں کیونکہ ہوت نہیں گئی تو دیفنیٹلی گھر میں ہی اس کو ہومورک کرنا تھا اور یہ جو ہے تو ابھی اپنا لگی ہوئی ہے وہ ورڈز ہوتے ہیں اور پکچرز ہوتی ہیں ان کے ساتھ پہلے اس کو جو ہے تو ریڈنگ کرنی ہوتی ہے پھر اس کے بعد وہ خود ہی کاٹنا ہوتا ہے تاکہ بچوں کا ہو کہ وہ کیسے کاٹتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ سٹک کرنا ہوتا ہے تو یہ ابھی انابیا لگی ہوئی ہے اپنا ماشاءاللہ سے کام کر رہی ہے شیز ویری ویری گوڈ ان ہر سٹیڈیز اب تل ناو خیر ابھی تو وہ کلاس ون میں ہی ہے بہت وہ بہت زیادہ ڈیووٹڈ ہے ماشاءاللہ کافی ٹرائے کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ ہر چیز صحیح صحیح سے کریں I hope کہ آپ کو میری یہ ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی اور thank you so much آپ سب کی دعاؤں کے لیے پیار کے لیے best wishes کے لیے جو کہ آپ نے اس پیرٹ میں مجھے دی I will always remember it اور واقعی وہی کہتے ہیں نا کہ جو برے وقت میں آپ کے کام آئے وہ آپ ہمیشہ اپنی ساری زندگی یاد رکھتے ہیں تو I will definitely remember مجھے میرے گھر والوں کو میرے بچوں کو میرے husband کو اپنی خاص دعاوں میں یاد رکھیں جہاں رہے خوش اور positivity کے ساتھ رہے اور جو لوگ یا جو چیزیں آپ کے peace of mind کو خراب کرتے ہیں ان سے دور اللہ حافظ